آیت لکھی ہے دیلمی کے حوالے سے فرمایا کہ ایک انسان کی موت کا وقت جب آتا ہے اور فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لئے جب آتا ہے اور وہاں یا تو مرنے والا خود یاسین پر رہا ہے یا کوئی وہاں بیتھا ہوا یاسین پر رہا ہے تو ملک الموت واپس اللہ کے پاس جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ وہاں یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے تو یاسین کے جتنے فرشتے تو نے پیدا کیے ہیں وہ سارے فرشتے اس مرنے والے کے پاس موجود ہیں میں اس کی روح کیسے قبض کروں اس کی روح کو میں کیسے قبض کروں وہاں تو سارے فرشتے موجود ہیں تو حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جنت کا داروگا جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے سیکیورٹی گارڈ اس کا نام رزوان ہے یہ رزوان کو اللہ بھیجتا ہے اس مرنے والے کے پاس اور اس کو جنت کے نظائر بتاتا ہے کہ یہ تیرے لئے تیار ہے یہ باغ ہے یہ مکان ہے یہ چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی اور اخیر میں وہ جملہ کہتا ہے اللہ تیرا منتظر ہے چل جلی تو جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تیرے انتظار میں ہے وہ اپنی روح چھوڑ دیتا ہے یہ یاسین شریف کی برکت ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت کے موقع پر اگر یاسین شریف کی تلاوت کی جائے تو روح کے نکلنے میں بہت آسانی پیدا ہو جاتی ہے سہولت پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہی روایت ہے کہ اس موقع پر فرشتے کی آمد پر رزوان کی آمد ہوتی ہے اور اس کو جنت کی بشارتیں سنائی جاتی ہے جنت دکھائی جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ تیار ہو جاتا ہے آخرت کی طرف اور وہ رغبت کرتا ہے آخرت کی طرف تو سورہ یاسین شریف کتنی اہم صورت ہے موسیقی موسیقی